روکا اور فائرنگ کی جس میں ان کے جان کے گولی لگی بعد میں گائل ہونے پر ان کو بی ڈی ام ہسپیٹل برتی کروایا گیا اور جائپور ریفر کیا گیا موسیقی 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 ضругار و آنے فشتر کے ناریڈا گاؤں میں گورنمنٹ سینئر سکرنڈی سکور کے ویاکیا تھا نٹور یادو جی جب جا رہے تھے اپنے گھر پے چیمنپرا کے آس文 دو لڑکے بائیک پر آئے انہوں نے ان کے ساتھ روکا اور فائرنگ کی جس میں ان کے جان کے گولی لگی بعد میں گائل ہونے پر ان کو بیڈیم ہسپیٹل برتی کروایا گیا اور جیپور ریفر کیا گیا جس میں تین سو سات آئی پی سی کے تحت جان سے مارنے کی نیت سے عملہ کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا سرون تھانہ میں اور ملزیموں کی تلاش شروع کی گئی اور سیو ساپ کوٹ پدلی دینیزی ایس ایچو کوٹ پدلی دلیب ایس ایچو پنیالا اندراج ان سب کے نیترتوں میں ایک ٹیم بنائی گئی جس میں تیس پہ انتیس لوگ شامل ہوئے سب ہی نے جب اس کا پیچھا کیا جو کی بوٹ سائیکل پہ جا رہے تھے فائرنگ کرنے کے بعد میں تو پتا چلا کہ وہ اریانہ کی طرف بڑھ رہے ہیں بعد میں پوری ٹیم نے ان کا پیچھا کیا اور چیما کی ڈھانی تن نائن جو اریانہ میں پڑھتا ہے وہاں پہ جب یہ پسل جو بازری کی پسل ہے اس میں گز گئے موٹ سائیکل چھوڑ کے تو موٹ سائیکل کو انہیں برامت کیا اور بعد میں اس کھیت کو چاروں طرف سے گھو گیرا اور قریب دو تین گھنٹے کی آپریشن کے بعد میں ان دونوں لڑکوں کو ویرود کیا گیا جو کی نابالگ ہیں اور آگے کی کاروائی ایسے چھو شروع دوارہ کی جائے اس کے پیچھے جو کارن سامنے آیا ہے اس میں جو نابالگ نیرود کیا گیا ہے اس کی بیاکتہ دوارہ ٹی سی کاٹ کے اس کو گھر بھیج دیا تھا کسی اس کے دوارہ بدمش کی جانے پر اس کے لیے جو نابالگ ہے اس میں مند میں روش تھا کہ میری ٹی سی کاٹ نے کارن میں بلس ٹو بھی پاس نہیں ہو پایا کیونکہ اس میں دوسری جنہیں اس کو کام کرنا پڑا اور اس نے اپنی کلاس میں بھیل ہو گیا اسی کے کارن اس نے آج اس پر حملہ کیا اور مارنے کی نیت سے اس پر فائنگ جائے موسیقی